فرما دینے کے کرم ان کا مجھے رسوہ نہیں ہونے دیتا اور مجھے پہ غم دنیا کبھی غالب نہیں ہونے دیتا ان کا طالب ہوں نصیر ان کا طالب ہوں نصیر ان کی تمنہ ہے مجھے میں محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا میں محبت کو تماشا نہیں ہونے دیتا فرما دینے سنم کے پجاری سنم چاہتے ہیں اور حرم کے پجاری حرم چاہتے ہیں اور حرم کے پجاری حرم چاہتے ہیں پسند اپنی اپنی ہاں پسند اپنی اپنی خیال اپنا اپنا آقا جی گناہگار تیرا کرم چاہتے ہیں گناہگار تیرا کرم چاہتے ہیں خالقِ کائنات مالکِ کائنات مالکِ جن و بشر مالکِ عرض و سما اللہ تعالی سبحانہو وحدہو لا شریک دی بی حد عمد السنا جنابِ اسرکارِ دو عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم احمدِ مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدی ذاتِ بابرکاتِ بے حدرود السلام توباد میرے نحتی قابل صد واجب التقریم واجب الاترام وارسانِ محراب ومبر میری جماعتِ مقتدر و جید علماء زیشان خصوصاً بالخصوص برادرِ طریقت برادرِ مقررم خطیبِ ملتِ اسلامیہ حضرتِ علامہ مولانا محمد آزم چشتی صاحب دامت برکاتِ ملکتسیہ خابلِ صد واجب الاترام میزبانِ محفل زینتِ محفل برادرِ عزیزم خاضلِ جلیل عالمِ نبیل وعظہِ خوش بیان حضرتِ علامہ مولانا شوقت علی مکھٹنی صاحب مدزلہ العالی خطیب مسجدِ حازہ دیگر علماءِ اہلِ سنت و جماعت شیری لسان صلاح خانانِ مصطفیٰ علیہ السلام قابلِ قدر قابلِ عزت محترم و محتشم انتظامیہ محفل اور نہیتی عزت و تقریم دے لائک میرے بزرگو دوستو بھائیو نوجوان ساتھی و عزیز بچو جو سب تو پہلے اسی اپنے خالق و مالک اللہ رب العالمین دا کروڑ ہا شکر ادا کرنیا کہ جس اللہ وحدہو لا شریک نے مجھ بندے ناچیزنو اور آپ حضراتنو اسادی اسفانی زندگی دے اندر ایک مرتبہ پھر اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا یومِ میلاد منان دا موقع اتا فرمایا کافی دیر تو محفلِ پاک جاری اُساری ہے اور سوہ بارہ تقریباً رات دے بج گئے میں آب دی حمت نو سلام پیش کرنا تو آٹی حمت نو میں خراجِ عقیدت پیش کرنا کہ جڑے اس وقت بھی جاگ کے اپنے محبوب کریم دا ذکرِ خیر پہ سن دے ہو اے در توجہ میرے پاسے رکھنی ہے کاری صاحب نو پتا ہے ساڑھا اک کو علاقہ ہے اک کو کارے الحمدللہ ساڑھے علاقے دا اے محول نہیں رات نو بارہ بجے تک میں فیل جاری رکھنا میں بندے ناچیز دا اپنا محولے میں راتی یارہ بجے دعا کر دیں دا تاکہ صبح اٹھ کے فجر دی نماز با جمعات پڑھئے اس ساڑا محولے لیکن پنجاب دے محول دا میں نو پتا ہے اللہ عورت سے جانے ہاں کہ فجر دی نماز حضور داتا گانج باکش دی مسجد جا کے پڑھے دیئے ساری ساری رات محفل پاک جاری ہوں ساری رہن دیئے بارہال جاگ دے بیٹھے ہو نا بولو تو صحیح ساڑھی تو آڑھی بولی بیچ بھی فرق ہے لیکن جو بولی میں بولاں گا وہ سمجھ جائے گی اینج نہیں بھی گل سمجھ نہیں آنی پڑھے یا میں لاؤر دا پنجابی میں نوان دیسے میں پنجابی بول رہاں میں اپنی بولی نہ بول رہاں اپنی بولی تے تُسانے اٹھو تو لنگ رہی سی چلو جو میں کر دے سمجھ مزا اسی چلو انشاءاللہ تعالی جی چلو وہ تھوڑا بہت میں چسکہ لاؤ دے ہیں تھوڑا تھوڑا اسی بھی بول دے انشاءاللہ تعالی سمجھ جائے گی میرے دوستو بزرگو بلا تمہید میں اپنی خفتگو شروع کرنا اہلِ سنت و جماعت ہنفی بریلوی اہلِ سنت و جماعت اوروی اینو وال جماعت نسی وال جماعت کوئی نہیں ہے ساڑھے چو وال نکلے ہوئے ہیں اہلِ سنت و جماعت ہنفی بریلوی اپنے نبی دنال اتنی محبت اور اتنا پیار کردن کہ سارا سال انتظار کردن کہ کس ویلِ حضور دے میلاد دا چند چڑھ سی چند چند سنی ایلان سنند کئی چہر ایں تہاں بارہ وج ہیں ہر میں بارہ وج ہیں ہر میں بارہ وج ہیں اچھوی وجہ علی قوم ہے جناب حال میں دے بثار سجے ہوں دے حضور دے ملاد دا مہینہ آ جائے پھر تا بالکل جناب والا آپے وچوبار آ جائیں الحمدللہ سرکار دی ولادت پاک والا مہینہ آ جائے سنیا دے گھر بھی روشن سنیا دے در بھی روشن سنیا دیا گلیاں بھی روشن سنیا دے محلے بھی روشن الحمدللہ ساڑیا مارکیٹا بھی روشن بلکہ اینج کمگا ملاد مصطفیٰ دے مہینے دے آن دی خوشی دے اندر سنیا دے دل بھی روشن تے سنیا دے چہرے بھی روشن تے شریعت دا مسئلہ ہے وے اے تا علماء ون میں تو اڈنال گال کر رہا شریعت دا مسئلہ اے وے کہ خوشی دا اظہار خوشی دا اظہار بندے دے چہرے تو ہندہ ہے اگر دل دے اندر خوشی موجود ہوئے نا بندے دا دل خوش ہوئے تے اون دل تا کبلا کسی نے چیر کے ویکڑا نہیں پیئے دا دل خوشے یا کے نئی شریعت کے لیے کہ اگر خوشی نو ویکڑا چاہدے ہو اگر تسی اس بندے نو پرکڑا چاہدے ہو کہ اے بندہ واقعی دلوں خوشے تے اس خوشی دا اظہار اس بندے دے چہرے تو ہوئے گا چہرے تو پتہ چل جاندہ بھائی اے بندے دا دل اندر تے جے دل کے بلا شوکت صاحب مرجایا ہوئے تے پھر چہرہ بھی لکھا نمازہ پڑھو ماں تو ہڑے وے چھو کوئی چہرہ مرجایا ہویا نظر نہیں آرہے جس چہرے تے مردی نگاہ مارو خدا دی قسم ہے پھاویں نمازہ تھوڑی ہی پڑھ دیں نمازے میں نہیں کہہ رہے آپ بھی نہیں پڑھنی نماز دی پبندی کرنی ہے حضور دی محبت دی پہلی شرطی نماز اگر بندے کو نماز نہیں تے پھر ککھ بھی نہیں ہیں بارال اگر کوئی سننی نماز آلے پاسوں ڈھلا بھی ہوئے نا سست بھی ہوئے نا تے او دا چہرہ بے رونک نہیں ہوندہ او دے چہرے تے پھر بھی رونک ہوندی ہے کیوں ہوندی ہے کہ سننی کسے دا بے عدب نہیں سننی کسے دا گستاخ بہر اچھا بولو خیرے سننی کسے دا گستاخ تے بے عدب نہیں ہیں ایسے قالتے اسی رب دا جتنا بھی شکر ادا کریے اتنا ہی تھوڑا ہے کہ اللہ نے سانو بے عدب نہیں بلکہ با عدب بڑھایا تے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سارا دین عدب دے اندر عدب نہیں تے بولو اے مسجد اچھا آیا اگر مسجد دا قبلہ عدب نہیں تے کچھ حاصل ہوئے گا نہیں حاصل ہوندی بجائے ایسے گناہ گار ہوں گے اگر مسجد دا عدب نہ کیتا کوئی بھی کتاب پڑھ دے ہیں قرآن پڑھ دے ہیں اگر اس دا عدب نہیں تے کچھ بھی حاصل نہیں استاجی دے پچھے نمازہ پڑھ دے ہیں آتے استاد دا عدب نہیں تے بولو کچھ بھی حاصل نہیں الحمدللہ اسی رب دا شکر ادا کرنیا اللہ نے سانو با عدب پیدا کی تے اور اہل سنت و جماعت دے گھارویج پیدا کر کے اپنے نبی دا سچا تے سچا و غلام بڑھایا اسی سرکار دی ولادت دیا خوشیاں منا رہے ہیں تے نا کے رکھیا اے بولو انہا نہیں نہیں اے کانسفرنس دا اس جلسے دا تُسا نا کے رکھڑیا اے کچھ درد چشتی صاحب بیان کر کر میں کہا تُسا بھولتا نہیں گئے ہو بھئی نا رکھے بھولتا نہیں ہو نا کے رکھے آ لب بھئی قبلہ سانو اے بھی عزاز حاصلے حضور امام امیر المجاہدین ساڑھے گھردے نے سانو اے عزاز حاصلے او کسے اور زلے دے نہیں الحمدللہ اور ایس بندہ ناچیز نے فیضہ باد دھرنے ویچ رجوی صاحب دے موڑے نال موڑا ملا کے تقریرہ کی تھی یہاں اور جس ویلے اپریشن ہویا نا وہ موت اسا اپنی اکھا نال میکھی ہے او تے ویچ موجود ہے یہاں سی اے تسا نے بیٹا محمد ابو بکر چشتی ہے تے مانا پتر بھی محمد ابو بکر چشتی ہے اے نو ڈنڈے پائے اس سرنے دے اندر ڈنڈے سیر ویچ پائے اور جڑے بچے شہید ہوئے نا ساڑھی اکھاں دے سامنے وہ شہید ہوئے نا راتی ڈائی بجے ہونا مجاہ دین دے جنازے پڑے گئے فیضہ بات دے پلتے اور استادہ نے خود وہ جنازے پڑھائے رزوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے دین اگے بھی اتھئی سی دین پہلے بھی اتھئی سی تے دین بیان کرن والے بھی اتھئی سن لیکن جڑا دین بابا رزوی نے بیان کیتا جڑا دین حضور امیر المجاہدین نے دسیا اللہ دی قصہ میں وڈیرے تھے وڈیرے رہ گئے نا چھوٹے چھوٹے پچے آتے سینے وچویں لپائی کا یا رسول اللہ دین صدام آؤ مہم کر کے چلے گئے یا رسول اللہ دہ نعرہ تاجدار ختم نبوت دہ نعرہ قبلہ بھی دو نعرہ دی گالکہ رسن میں تھوڑا جا اور اضافہ کر جاؤں ہر کھل دی اپنی خوشبوے جتنا انہوں کو الوقت ہے آپ نے وقت دے اندر سونا تو سفرہ بیان کیتا اللہ میں نے بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے آپ نے بھی اے نعرہ پہلے بھی ایسی تاجدار ختم نبوت اے نعرہ پہلے بھی ایسی تے جو میں بیان کر گئے حضرت محاض بن جبل والی حدیث بھی رضی اللہ تعالیٰ نے تے لبائی کا یا رسول اللہ دا نعرہ بھی پہلے ایسی ہے نہیں کہ کوئی نوہ نعرہ ایراد کیتا ہے نوہ نعرہ نہیں ہے مخالفین جو کہندے ہیں کہندے رہنا تاجدار ختم نبوت والا نعرہ بھی پرانا نعرہ ہے میں قرآن تو ثابت کر سا ہوں اپنے قولوں نہیں قرآن پڑھ کے دست سا ہوں اے ختم نبوت والا نعرہ پہلے بھی موجود سی ہونے بھی موجود ہے تے خیامت تک موجود رہنا ہے تے یا رسول اللہ علیہ نعرہ اے پہلے بھی موجود ہے ہونے بھی موجود ہے تے خیامت تک تے اسے ڈلے ہو گئے ہو میں پونے ست گھنٹے ہیں دا سفر کی تا مسلسل تے گھڑی سو تے ایک سو وی دی سپیٹ تے رکھے لے یہاں بھئی میں پہنچڑا ہے آہیڈا سوکھا نہیں میں پہنچیا دنوں بھی بیان نہیں قبلہ فرمارہین راتی بڑا بیڑا سونڈ میرے پیڑ پہ آ تے حضور میرے جیڑے کال پیڑ پہ آم میں آکے شوقت بھائییں دسا بھئی میں بغیر سفیکر تو ڈیڑ گھنٹہ بول کے آیا سفیکر ہی کوئی نہیں اے گواہ موجوداً میرے بچے بھی میرے ہم سفر بھی خطبئی پڑے آہ بجلی چلی گئی پھر سجنہ کال نہ کوئی بجلی ہے ہی نہ کوئی جرنیٹر ہے نہ کوئی یو پی ایسا ہے نہ کوئی بیٹری ہے ہی اے بندہ ناچیز نے پورا ڈیڑ گھنٹہ بغیر سفیکر تو بیان کی تھا میں بیان کر کے اٹھا تھے میں گیا ہوتے پہلی بارہ ہوں ہنے بھو مزا آیا تے صحیح سمجھ آیا میں کہا تو ساں تے مزا آیا دے میں نے کولے بھی کچھ ہونا یہ سے ڈائی مہینے مسلسل میں کیا بولنا ہے دیاری بھی تے راتی بھی اور دیاری میری موجود ہے ڈائی مہینے تقریباً میں دیلی تقریر کرنا دنوں بھی اور راتوں بھی جس طرح قبلہ فرما رہا ہے ان صبح جا کے جمعہ پڑھانا دے جمعہ دی بھی میں نے تقریر سوا گھنٹہ ہونی ہے ترکان علا جمعہ کوئی نہیں سوا گھنٹہ جمعہ دی تقریر ہونی ہے تے جمعہ پڑھا کے پھر سے دا پشاور جاڑا ہے تو وہ بھی تقریباً راتی ساڑے نو دا وجی بیان شروع کراندن اس تو پہلے بیان نہیں شروع ہوندہ میں نو نہیں علم چشتی صاحب کتوں دو جا رہا ہے اٹھارہ سال میں نو بھی ہو گئن میں انہ دے پروگرام مت جانا ہوں اٹھارہ سال میں نو ہو چوکہ نورم پاک دے اندر بھی اور ربی الاول دے اندر بھی تو اے ساڑے پیڑ پہندے رہے دن کدی چنگے صفیقر کدی مارے صفیقر میں عرض کر رہے ہیں توجہ فرماؤ ختم نبوت دا نعرہ بھی پہلے سی تے لبائی کا یا رسول اللہ نعرہ بھی پہلے موجود آیا پر اے نعرہ لگوایا بابا خادم رضوی نے تے اون قیامت تک لگ دا آ عزیزہ نے گرامی توجہ چاوانگا اے نعرہ ختم نبوت والا نعرہ میں نہیں لگایا ختم نبوت والا نعرہ آزم چشتی صاحب نہیں لگایا میرے حضید چوکت مکھڑوی صاحب نہیں لگایا ختم نبوت والا نعرہ تسا نہیں لگایا کسے اور اینے سننا تو جماعت نے نہیں لگایا اے نعرہ لگان والے باد چائنے میرے رب تعالیٰ دا قرآن پڑھ کے دے قرآن دا بائیس ماں پارا اٹھا نوٹ کرتا جائیں قرآن دی آئیتا عزیزہ نے گرامی بائیس ماں پارا رب کائنات دے قرآن دا اٹھا کے ویک اے نعرہ ختم نبوت دا نعرہ لگان والا سب تو پہلے میرا اللہ تعالیٰ خود اللہ دی ذات نے نعرہ لگایا سب تو پہلے نعرہ لگایا کتھے لگایا قرآن دے بائیس ماں پارا دے اندر لگایا خالق کائنات اللہ رب العالمین نے فرمایا فرمایا مَا قَانَ مُحَمَّدُ الْعَبَادُ اَحَدِهِمْ مِرْ رِجَالِكُمْ وَلَا اَقِرْ رَسُولَ اللَّهِ تُو شاہِ خوبا تُو جانے جانا ہے جیرا ام مل کتاب تیرا تُو شاہِ اوہ اینج نئی چاند منتہ واسدِ ذرا چشتی بن جاؤ سارے چشتی بڑھ کے اپنے نبی دسانا خان چاند منتہ واسدیں بن جاؤ تُو شاہِ خوبا تو جانے جانا تو شاہِ حُوبا تو جانے جانا ہے چیرا عم کتاب تیرا نہ پنسکی ہے نہ پنسکے گا میرے آقا نہ پنسکی ہے نہ پنسکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ پنسکی ہے نہ پنسکے گا مثال تیری جواب تیرا اے بابابو حریرہ بولے آو سونا کہ ان شمس تجری فی بجھے گی حضرتیاں پورا رکھیں دنے انجل لگتایا جنہیں سورج حضور دے چہرے ویج پہ آو خمدائیں واری آئی حضرت جابر بن سمرہ حضرت سبحان اللہ ان میں آئیں درہ میری نگاہ تاج دارے گولڑا بات جان لگئی ہے توجہ کر جنابے والا حضور دے صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بابابو حریرہ صبح گئے جابر بن سمرہ راتی گئے اوہ صبح پیش ہو جا حضور دی بار کے آدھے اندر تے جنہ دا ہون میں ذکر کرنے لگیا اوہ راتی راتی کدھوں گئے اے انتو سی بیٹھے ہو راتے کے دن نہیں بولو راتیں بابابو حریرہ صغیرے صغیرے گئے حضور دے چہرہ انمردی زیارت کر کے جڑا انداز نکل کیتا جو پیان کیتا آپ نے سامنے میں پیش کیتا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نو چودھویں رات چندے چودھویں دی راتے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضور دی بار گا دی اندر حاضر ہوئے آپ فرما دینے میں وکیا سرکار سوے رنگ دے رتے رنگ دی تاریاں والی چاتر اوڑ کے نالین شریف تو لے کے علم نشرا دے سینے تک حضور نے صرف رنگ والی تاری دار چاتر اپنے وجودے مسعود تے لئیوئیے حضور دا چہرہ چادر تو حضور دا چہرہ چادر تو بارے الحمدللہ کہ بلا سسانت پتہ ماں اے عزادہ سے لے میں مدینہ وچوی تے مکہ وچوی تقریرہ کر کے آیا بیٹھا آجی اور اوہ اہدالی پہاڑی جس تے سرکار نے پنجاب تیر اندازہ دا اوہ دستہ ترطیب دتایا اتھے پنجاب مٹ کھلو کے میں تقریر کی تھی الحمدللہ توجہ کر رہے ہیں میں عرض کر رہے ہیں حضور دی بارگاہ دے اندر رات بے لے گئے چانتی چودمی رات ہے حضور دا چہرہ میرے سامنے میں باقی وجود پاک تے سرک رنگ دی دھاریاں لی چادر حضور دے وجود تے لیکن چہرہ میرے سامنے میں جی جابر صحابیان دی زون صحابیان دی جناب ویکھیا ہے انہوں دی کیونکہ جس نہیں ویکھیا اوہ دی کے مننی اوہ دی بات ہی نہیں رکھ دی اعتبار ہی نہیں ہے جس ویکھیا ہو دیتے اعتبار کرنا پیندائے جڑا ویکھیا ہوئے جنابے والا توجہ حضرت جابر بن سمرہ کی کہندے ہو فرمایا جدو میں رسول اللہ دی بار گھا دی اندر حاضر ہویا اعتبار چودویں دا چند پہ چمک دا ہے اعتبار جنابے والا رسول اللہ دا چہرہ یا نوارے آپ فرما دینے میں ایک نگاہ چودویں دا چند ویکھناوا دوسری نگاہ حضور دے چہرے والا ویکھناوا اے جابر کیوں تک دے ہو فرمایا میں جائزہ لے رہے ہیں چودویں دا چند سوڑا ہے جا حضور دا چہرہ سوڑا ہے بس میں اعتقابلہ کر رہے ہیں اے جیدہ لے رہے ہیں سنو صحابی رسول کیڑے نتیجے تے پہنچے اے میرے نبید صحابی کیڑا نتیجہ کڑے آجے کس نتیجے تے پہنچے ہو حضور دا چابر بن سمرہ کیا دینے فائدہ ہوا عمدی احسن من القمر مایا لوگو چودویں دے چند نالوں میرے نزدیک میرے کریم آقادہ چہرہ انورے مہتو نہ پڑا تو شاہِ خوبہ ہاں تو شاہِ خوبہ تو جانے جانا ہے چہرہ ام کتاب تیرا نابر ہاں ہاں اوہ پنجاب تیرین والے ہو اصا خطہ پوٹوہار تیرین والے آہ کسے ہو رکھتے دے رین والے آہ تے خطہ پوٹوہار تا تاجہ دار کیا حضور مخراج عقیدت پیش کردائے میاں ساب کندنے ہوئے تاجہ شاہِ خوبہ تکبیر اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حدری آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ عشقہ دیاں گلہ کریاں حلور بیاں سابقہ دینے تاجاں تختاں والے میرے آقا تیری کرنے غلامی پیر پہ غمبر تغوس قلدر سب تینوں قرد سلامی نابن سکی ہے نابن سکے گا یا رسول اللہ نابن سکی ہے اللہ اللہ سوال اللہ ہاں مثال تیری ہاں مثال تیری جواب سننا چلا جاؤ میرے نبی نے جدو مدینے میں چکا دھم رکھیا ہون میں آلے ہون آیا اپنی لہتے ہیں جس آپ نے کہا گھنٹے تو بعد میں صدہ ہونا توجہ کر شہر مدینہ دا میرے نبی پہنچے آبو ہوا کو جو ہو رہی یسرہ بیاں بیماریاں دا گھڑایا لیکن جدو میرے نبی نے قدم رکھیا مدینہ تن نبی بن گیا مدینہ منورہ بن گیا بیماریاں رخصت ہو گئیاں شفاوہ آ گئیاں ایک یہودی ستر سال تھی عمرے اکھاں تو نبی نائیں لیکن او دی بچی میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنوالی انہیں ویکیاں بڑا سونا طبیب آیا بڑا سونا حکیم آیا لوگانو شفاوہ پہی مل دیئے لوگ بیماریاں تو شفاوہ پہی کہنے پر پاندھنے اپنے باب دی بار گا دی اندر بچی آئی کہ یا باب لا ستر سالوں گہنے تو اللہ دیا نشانیاں نہیں ویک سکتا اللہ دیا قدرتہ دے نظارے تو نہیں ویکے اکھاں تو نبی نائیں انہیں کہ یا میری بچیے بول کی کہنا چاہنیے کہ یا بابا بڑا سونا حکیم آیا بڑا سونا طبیب آیا امتینے مچے جے اجازت دے میں آتے میں بھی تیرا علاج علاج کرواما وہ سکتا ہے تیریا اکھا روشن و جان اکھا مچے نور آجاوے بڑھے یہودی نوگال چنگی لگی ہونے کہ میری بچیے جے ایمام لائے تھے میری طرفوں اجازت میرا بھی علاج کروا توڑ کے گئی حضور دی پارگاہ دی اندر پہنچی میرے نبی تشریف فرمانے حضور دے نالین مبارک سرکار دے نالین مبارک حضور دے جوڑے مبارک پہوئے نے اس بچی نے کے بلادوں میں جوتھیاں اٹھائیاں اینجک کر کے رگڑیاں تھوڑی جئی خاک مبارک جوتھیاں نہ لو نالین مبارک نالوں گیریے اپنے تو پٹے دے پلووے جو اس بچی نے خاک بننی ہے دوڑ کے اپنے باپ دی پارگاہ دے اندر آئی باپ پچھ دے میری بچی دوا لے آئیے کہ یہاں بابا دوا حق سبحان اللہ دوا میں لے آئیاں جے اجازتیں میں تے ہونا تیری آکھا میں چلگا دے ماں اجازت دے کہ یہاں میری دیئے اجازتیں انہیں جنابے والا سلائی لے کے حضور علیہ السلام دے نالین مبارک ناگ لگی ہوئی خاک نوں اس سلائی نا لگا کے جدوں اپنے پٹے باپ دے اونا نبی نا اکھا دے اندر جلو لگائیے او خاک اندر جان دی تیرے یہودی دیاں دو میں اکھا روشن ہو گیا دو میں اکھا تے جس انہوں اکھا مل جانا اکھا انہیں کیا میری بچی دس اے دوا کےڑی یہ تے حکیم گیڑا سبحان اللہ اس یہودی نے کچھ یہ دوا کےڑی یہ تے حکیم کونے ایک اینڈے کولوں گھن کے آئیے دس کونے حکیم تے کیڑی دوا لے کے آئیے انہیں کیا بابا میں نو در لگ دا ہے جے میں انہ دا نا لیا کہ تھے اے نووے توں بے عدوی کر جائے کہ تھے اے نووے توں نہ دی گسا کی کر جائے تے بابا میں انہ دی بے عدوی تے گسا کی نہیں سن سکتی میں ڈر دیاں انہ دی بے عدوی تے گسا کی کولوں انہیں کیا بولتے سئی آخر ہے کونے انہیں کیا بابا سچ پچھ دائیں تے حکیم دانائیں محمد الرسول اللہ یہودی نے نہ سنیا جڑا نبی پاک دا دشمن آیا انہیں کیا بی بچی ہیں دوا کڑی ہیں انہیں کیا بابا انہ دے نالین پاک نال لگن والی خاکے یہودی نے سنیا انہیں کیا میری یہ تھی یہ اوہ میرے دشمن تھی جتیاں تھی خاک تے تو میری یہاں اکھا میں چپاویں میں نوہ نبی نہ رہنا منظور ہے میں نوہ نظر نہیں چاہی دی وہاں سلائی ہونے کرم کر کے یہودی اکھا میں چپے آپ ماردائیں میری یہاں اکھا زائی ہو جان اے جڑی خاک حضور تھی جتیاں تھی میری اکھا میں چپاویں یہ نکل جائے لیکن جمج میں سلائی ماردائیں اکھا دا نور گھٹ دا نہیں اکھا دا نور پت جا چلا گیا ہے رب کائنات نے فیصلہ فرمایا یہودیاں ہونے تیری اکھا دی نسبت میرے محبوب دے نالین پاک دی خاک نال ہو گئیے اکھا دے اکھا رہ گیاں ہونے تینوں کلمہ بھی پڑھا وانگا تے کال جنت اندر بھی داخل فرما وانگا اے میں کیوں نہ کہاں تُو شاہِ خوبا ہے چہرہ امر کتاب وَالْدُحَا وَالْلَيْنِ اِزَا سَجَا نَا ایسی زُلْفِ نَا ایسا چیرہ نَا ایسی زُلْفِ نَا ایسا چیرہ نَا ایسا چیرہ نَا ایسی زُلْفِ نَا ایسا چیرہ نَا ایسا چیرہ نَا ائرھے نَا ایسا چیرہ نَا ایسا چیرہ نَا ایسا چیرہ نَا ایسا پی lock ہمیں کتے پہنچ گیا حضور تاجدارِ گولڑا سیدی و مرشدی آقائی و مولائی حضور پیر سید مہر علی شاہ دامت اللہ تعالیٰ سن انی سو دی گل آج دو ہزار اکی سن انی سو مردہ غلام احمد قادیانی نبودہ جھوٹا دعوے دار پہلی چیز تھے تو آڑے ذہن ہے جو میں پاندہ چلا جامعباس میں ختم کرنا اشارے بھی محلو ہو گئے تو میرا سفر بھی بڑا ہے توجہ کرو جیڑا نبی ہووے نا نبی ہو غلام نہیں ہوندہ یہ بات یاد رکھنا جیڑا نبی ہووے ہو حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے جناب رسول اللہ تاکہ سے ایک نبی دے نانالغلام تکاو ابراہیم موسیٰ عیسیٰ یوسف جاکوب اسعاق آدم شیس ہے کیسے دے نانالغلام بولو تجیڑا ہووے ہی غلام تے ہووے بھی غلام احمد تے او نبی ہو سکتا سن انی سو وہ آمی لیا قادیانی مردہ علماء دا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں انی سو دے اندر تمام برے صغیر خاکو ہندے علماء نے مشایخ نے کیونکہ پاکستان بادج بنیا انی سو سنتالی دے اندر تمام نے متفقہ فیصلہ کیتا کہ اس مردے دا مقابلہ مہر علی شاہ کرے گا ساڑھا امام ساڑھا قائد مہر علی شاہ ہوئے گا ہاں جی تُسان ختمِ نبو کو دے بڑے اشتہار تک دے اندر بندیاں دے یہ تک کال جمن اللہ دی کرزہ میں جس نے مردے دی اٹھ نال اٹھ وجائی او تاجدارِ گولڑا پیر مہر علی شاہ دی ذات ہاں جی انہ کے مہر علی شاہ مقابلہ کرے گا فرمایا میں تیارہ میں مردہ دا مقابلہ کرنے واسطے تیارہ مقام سجیہ اللہ اور دے اندر بادشاہی مسجد دے اندر پھر اس تو باد سجیہ منٹو پارک دے اندر جتے نکے ہونے سے کرکٹ بھی کھیٹ دے رہے ہیں لہور پڑھ دے رہے ہیں اکبال پارک امینار پاکستان حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب پہنچ گئے اس مقام تے پہنچ گئے مرزا بولو جھوٹا بندہ سچے دے سامنے کے دعا سکتا ہے تو اسی بشاہ کا اپنے گرام جو کوئی جھوٹا بندہ ہو گئے انہوں سچے نے سامنے لیاو وہ آگزی نہیں میں آجیہ نا سامنے نا وینا ہاں جی میں آجیہ نا سامنے نا وینا انہوں سچے نے بھائی میں کوڑا وہاں میری جو رہا تھے نہیں امہ تھے نہیں کہ میں انہوں نے سامنے بن جا میں نا وینا جھوٹا بندی کا دے سچے دے سامنے نہیں آسکتا حضور قبلہ عالم پہنچ گئے مرزا نہ آیا فرمایا انہوں مرزا تے آیا نہیں مرزے نے پیغام بھیجیا توجہ مرزے نے پیغام بھیجیا کہ میر علی شاہ تو میرے مقابلے دے اندر آیا ہے لہذا مقابلہ اے ہوئے گا کہ میں بھی تفسیر لکھنا تو بھی تفسیر لکھ تو جدی تفسیر چنگی ہوئی اچھی لکھی ہوئی اوہ مقابلہ جت جاوے گا اوہ مناظرہ جت جائے گا حضور پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تفسیر میں بھی لکھی تو جے تفسیر تم ہی لکھی تیرے منان آلے کہن گے تیری لکھی ہوئی تفسیر چنگی ہے میرے منان آلے کہن گے میری لکھی ہوئی تفسیر چنگی ہے مرزے مقابلہ اینج نہیں فرمایا مقابلہ اینج نہیں مقابلہ اینج ہوئے گا کلم تو بھی رکھ دے کلم تو بھی رکھ دے تیرے کلم میرے علی شاہ بھی رکھ دا ہے تیرے جس دا کلم اپنے آپ لکھنا شروع ہویا نا اوہ سنیا آگ سبحان اللہ فرمایا کسے دا کلم کس بندے دا کلم اللہ دے حکم دے نال اپنے آپ چل گیا اوہ جنابے والا سچا ہوئے گا مرزا پھر بھی نہ آیا ساری زندگی پیر میرے علی شاہ دا سامنہ اوہ جھوٹا نہ کر سکیا کدھی حضور دے سامنے نہیں آیا اوہ پیر میرے علی شاہ اپنی خراج حقیدت حضور نوکنج کر کے پیش کر دے نے جس میں لے گئے حاج کرنواز تھے ایک مقام تھے اکھ لگ گئی اثر دیا جنابے والا پہلیا چار سنتا قضاء ہو گئیا نہ پڑ سکے نیندے غلبے دی و جنال ساری زندگی قصے اثر دیا پہلیا چار سنتا نہیں چھوڑیا جڑیاں بندہ پڑے تھے سوابے نہ پڑوتے گناہ کوئی نہیں غیر موقع دا سنتا لیکن حضور دے درتے جا کے سرکار دے شہرے جا کے اکھ لکھن دی و جنال رہ گئیاں حضور آگے ساڑیاں فرضہ رہ جانیاں نے قدی کسے نہیں پوچھیا تیری فرض نماز رہ گئی اسی خنہ دے منہ نالے جنابیاں غیر موقع دا سنتا بھی رہ جان تے کملی والا خوابہ میں چاکے فرماوے پتر میر علی قدی سنگی بچ نہیں سی اچھڑیاں اجا میرے کولا کے تیری سنتا رہ گئی آنے سر دیاں غیر موقع دا جدو حضور دا دیدار ہویا حضرت پیر میرنی شاہ رحمت اللہ تعالی لے دی آکھ کھلی سرکار دا دیدار کر کے اس تو بعد اپنا کلم چکیا فرما دینے ایسے سو رہتے نور اے سونا حضور دی سوڑا تا تدرہ کر دینے او پیڑی سوڑا تا لیا تھا بچوں کارے میں عاشقہ دی گال کاریاں فرما دینے ایسے سو رہتے نور میں جانا کھا جانانے کے جانے جانا کھا سچے آکھا تیرا بدی ہاں سچے آکھا تیرا بدی شان آکھا جسے شان تھی سبہ پینیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرما دینے سبحان اللہ ماء عجی ملک ماء احسنا ماء ماء ملک آکھے تھے میں ہاں یا رسول اللہ آکھے تھے میں آج دانات خان آج دانات خان آج دانات خان آج دانات خان یہ تو بولاؤنا نات واسطہ پروفیشنل پروفیشنل جنہیں دلوں پڑھ دینوں نہ دا سی اترام کرنے ہیں لیکن زیادہ تر نات شریف آس پہ مدہو کیتا جائے بولایا جائے حضورت اسی ذرا تشریف لیانا اسی ملاد پہ منانے ہیں نبی پاک دی نات پڑھنی وہ اکسی پہلے پنجا آزار اکاؤنٹج بھیجونا تے باقی آن کے پہلے پجا آزار بھیجو تے پھر باقی آ کے بھائی باقی معاملات آن کے اومن گئے یار میں پوچھنا ماں پھر جنہا والا ایڈی ایڈیوں نہ داڑییں رکھیا حسن تے کپڑے تکے کرو ستھنا بینہ دیا پائیا حسن سور میں سکھے لا کے چھمک چھلو بان کے ہاتھ کڑے کرو بھائی جنہ مدینہ جانا اوہ بندہ پوچھے سارے نبی پاک نو مننن والے ہوندے ہیں تے سارے مدینہ جان والے ہوندے ہیں کسی دعیس تو انکار ہے نہیں ہوندہ بندہ انہوں پوچھے کر بھی کہ بھلا ہے لاکھ دو لاکھ روپایاں گھن کے تے تے تُسی حضور دی نات پڑھن مازتے آنے پہ اوہ آجز بنیا کر آجزی تے انکساری کھیتا کر کیونکہ من تواؤدہ اللہ فقد رفعہ اللہ جڑا بندہ آجزی تے انکساری کر دائے میرا رب انہوں بلان کر دینا تا وقت جو کار ہے پیر میرے لشا پہ کندلے سوڑے آ کملی والے آگ کتھے میرے کتھے تھے اور آخری گال حضور بارسِ علومِ میرے علی پیر سید شاہ نصیر و دین نصیر رحمت اللہ تعالیٰ فرما گئے آپ فرما دینے کہنے کو نوناتیں سب نے کہیں یہ نات نصیر آفا کی ہے کتھے میرے علی کتھے تیری سانہ کیا خوب کہا سبحان اللہ سبحان اللہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے یا رسول اللہ آپ کے اعصاف کا اکباب بھی مکمل نہ ہوا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا توجہ فرماؤ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمت ہی فب ذالک فل یفرحو سونے او اپنی زبان نبو وطنال میرا اے پیغام میرے بندے انہوں دیو بفضل اللہ لوگو جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے و برحمت ہی اس کی رحمت بھی مل جائے یا اللہ کی کرنا چاہی دے فرمایا فب ذالک فل یفرحو تو انہوں چاہی دے کہ اس دے فضل تے او دی رحمت دے ملن تے تسی خوشیاں مناؤ ہم تو اللہ کے گارے پر اللہ کے حکم کی تعمیل پر رہی ہیں ہسی تے اللہ دا حکم پر من نیا اللہ نے فرمایا تے قرآن پڑھو تے قرآن دستہ ہے اللہ دا فضل بھی حضور دی ذاتے تے اللہ دی رحمت بھی حضور دی زندگی وفا کی تی تو آٹھی محبت ہوئی مجبوری نہیں ضروری نہیں محبت ہوئی پھر جو تمہیں آیا تے میں جتے چھوڑنا پیانا بفضل اللہ و برحمت ہی فب ذالک فل یفرحو جنگی وفا کی تی کدی آگئے کسے موقع تے تو میں انہوں یاد کرا دے ہو انشاءاللہ میں تو اگے بولانگا فرمایا میں اڑا فضل کہ میں ڈی رحمت جس ویلے تو ساں نصیب ہوگی نا تو انہوں چاہید ہے اللہ دی فضل تے اللہ دی رحمت تے ملن تے کہے کرو بولو با میں چھڑ دیتی تقریر ختم کہے کرو اے کہے آکھے آ بولو نا اچھاؤ گنوں نا کہے آکھے آ اللہ نے حضور اللہ دا فضل بھی ہیں تے اللہ دی رحمت فضل بھی ایسا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا سب تو بڑا فضل حضور دی ذاتا اور جس رحمت دی باری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو قرآن دست ہے حضور اللہ دا فضل بھی ہیں اللہ دی رحمت بھی ہیں اللہ نے فرمایا اس کی دیتے بڑا یا اللہ دے گا پکانی ہے پہندیان مرگے پکانے پہندن بکرے پکانے پہندن چھترے پکانے پہندن ویڑے پکانے پہندن داند زبا کرنے پہندن گائیں زبا کرنے پہندیان لنگر تقسیم کرنا پہندہ ہے مولا نات خانہ نو�던ہ پہندہ ہے قطبہ نوquelہ پہندہ ہے عوام نوی خوانہ پہندہ ہے سو slicedہ نوبل کی دینا پہندہ ہے سب کچھ یا اللہ کرنا پہندہ فرمایا ہاں آکیتی جا اے یا اللہ کیوں فرمایا دوا نہیں پتہ دولت دو قسم دیئے ایک دولت ہو جیڑی تُو گاریک جمع کر کے رکھی ہو یہ ایک دولت ہو جیڑی تجوریت جمع کر کے رکھی ہو یا ایک دولت تیری ہو مال ہو جیڑا بینکج جمع کر کے رکھی تہیک ہو جیڑا خوشی تی پہا خرج کردائیں ہوا خیروں ممعی جمعاؤن جیڑا تُو جمع کر کے رکھی آئیں اے دولتو دینا لو بہترے جڑا خوشیاتے پہ خرچ کردائیں یہ اس جمع کیوں یہ سے یہ بہتر ہے وہ مال بہترے جڑا خوشیاتے خرچ ہو رہیا انشاءاللہ تعالی صدائیں درود و سلام کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلہ بولو محمد کا میلات ہوتا رہے گا درود و سلام کے لئے تمامی حضرات کڑے ہو جائیں مصطفیٰ جانِ رحمت پیرا کو حسنا مشمع بزمِ حیدہ امتی امتی کہتے پیدا ہوئے امتی امتی کہتے پیدا ہوئے امتی تیری قسم پیرا کو حسنا مصطفیٰ 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 جانِ رحمت پیرا کھون کھون سلام شمع بزمِ حیدہ آیت پیدا کھون سلام اور ڈار دی تیری مصطفیٰ کلپ دی دی کلپ علف ! مصطفی سیدی عالی حضرت اے خودہ اے خودہ کے لائے اور کرے رسول یہ سلام سلام آج جزال قبول تمام حضرات تشریف رکھیں ایک مرتبہ صورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین ونعاقبت للمتقین الصلاة والسلام وعلى رسوله سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین یا اللہ کریم ان تیرے آجز بندوں نے کمزور بندوں نے تیرے محبوب علیہ الصلاة والسلام کے پیارے پیارے غلاموں نے تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم یومِ ملادتِ با سعادت کی کشی میں جس میں قبلِ پاک کا اتمام کیا اس میں قرآن کی تلاوت ہے رسول اللہ کی صلاح خانی ہے درود و سلام ہے بیان ہے دوستوں کی خدمت ہے ان کی حاضری ہے تعام ہے میرے مولا حضور کا صدقہ اسے اپنی بارگاہِ معلہ میں قبول و منظور فرماؤں یہ خوبصورت گلدستہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ کی بارگاہِ عالیہ کے اندر عدبانِ ترامن پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرماؤں سرکار کی تمام آلِ پاک اہلِ بیتِ اطرار ازواجِ متحرات آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین آپ کے صحابِ پاک صحابیات خلفائِ راشدین چاروں یار امت کے تمام امام شہدہ اسلام قبول و منظور فرماؤں جو بھی اس دنیا پانی سے مسلمان رخصت ہو گئے اے اللہ سب کی ارواح کو اس کا ثواب عصال کرتے ہیں قبول و منظور فرماؤں خاص کر کے اے اللہ حافظ صاحب کے والدین اور ان کے دادا جان اس کے علاوہ بھی ان کے خاندان کے میرے علامہ شوکر صاحب کے اور حاضرین مجلس کے جتنے بھی ابا وجدال عزت ربا مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرماؤں جن جن حضرات نے محفل پاک کے لئے دامِ درہ میں سخنِ قدع میں جس جس طریقے سے بھی اپنا حصہ شامل کیا میرے مولا سب کی شمولیت کو اپنی بارگاہ محلہ میں قبول و منظور فرماؤں اور اپنی بارگاہ محلہ سے سب کو بہترین عجر اور صلح عطا فرماؤں دین و دنیا و آخرت کی سر فرازی عطا فرماؤں ہم سب کو عزت کی زندگی عطا فرماؤں عزت کی موت عطا فرمانا اور قیامت والے دن اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی شفاعتِ قبرہ نصیب فرمانا اللہم اگفر لنا ورحمنا و آتنا فِ الدنیا حسنتا و فی اللہ حسنتا ہمارے عزیز ہیں کاری صاحب کے بھی بھائی ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تو سیریز عالت میں یا اسپیٹل کے اندر داخل ہیں آپ دعا فرمائیں اللہ تعالی حضور کے ملاد کا صدقہ ان کو صحتِ قلی عطا فرمائیں یا اللہ بھائی صفر صاحب کی تمام روحانی جسمانی قلبی ایمانی بیماریوں سے انہیں شفاہِ کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں ان کا سایہ عطا دیر ان کی اولاد پہ قیم و دیم فرمائیں یا اللہ حضور کا صدقہ حضور کی عظمتوں کا صدقہ اے میرے مالک انہیں صحتِ قلی عطا فرمائیں اور بھی جو مسلمان بیمار ہیں بیمارِ کربلا کی بیماری و شفاہ کا واسطہ تمام بیماروں کو صحتِ قلی عطا فرمائیں صل اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد معلی و اصحابی اجمعین رحمت اللہ محمد معلی محمد معلی موسیقی